السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے ایسی باتیں بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جن کے بارے میں عوام میں یہ مشہور ہے کہ ایسا کرنے سے یا ایسا ہو جانے سے انسان پر غربت آتی ہے اور اس سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنے پانچ پارٹ اپلوڈ کر چکے ہیں پیش کر چکے ہیں اگر آپ نے ہمارے وہ پہلے پانچ پارٹ نہیں دیکھیں تو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی بھی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور صحیح اور سچی بات آپ کو معلوم ہوں اور آج اس کا ہمارا ایک چھٹا پارٹ ہے اس میں بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایسی پانچ باتیں بیان کرنے والے ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونے سے یا ایسا کرنے سے انسان غریب ہوتا ہے پہلی بات ہے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ پھونک سے چراغ نہیں بچھانا چاہیے پھونک سے چراغ بجھانے سے غربت آتی ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ اتنی بیکار اور بھودا اور بے بنیاد بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات شیاؤں کی کتاب سے لی ہوئی ہے شیاؤں کی کتاب میں اس طریقے کی بات لکھی ہے سنی اہل سنت والجماعت کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے بھئی چراغ اگر پھونک سے نہیں بجھایا جائے گا تو کس چیز سے بجھائیں گے یقینی طور پر زیادہ تر لوگ پھونک سے ہی بجھاتے ہیں اور بجھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کوئی اور کسی چیز سے بجھالے تو اس کا اپنی اختیار کی چیز ہے لیکن یہ کہنا کہ پھونک سے چراغ بجھانے سے غربت آتی ہے یہ ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے صحابی سے اور انبیاء سے اور رسل سے اس طریقے کی بات کوئی بھی ثابت نہیں ہے اس لئے اپنے دماغ کو کلیر کرنا چاہیے اور ایسی ایک بات اور مشہور ہے جوتا چپن الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا یا اس کا الٹا پڑے رہنے سے غربت آتی ہے یہ بھی بالکل بے حقیقت بات ہے کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن حدیث سے یہ تو بہت مشہور ہے عوام میں اور بہت اس پر عمل بھی ہوتا ہے بھئی جوتا چپل تو حضور کے زمانے میں بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بات صحابہ کو بتلا دیتے کہ بھئی جوتا الٹا پڑا ہے اور اس کو سیدھا کرو غریب ہو جاؤ گی ایک تو یہ کہ بھئی حضور کے زمانے میں نہ ہوں حضور کے زمانے میں تھا حضور نے پہنا ہے لیکن کسی بھی صحابی کو آپ نے یہ نہیں ٹوکا اور آپ نے یہ نہیں بتلا بھئی تم نے جوتا یہ چپل الٹا ڈال لکھا اس کو سیدھا کرو بلکہ ایک روایت کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر کے ایک موقع پر نماز پڑھئے تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ بیٹھیں گے قائدے میں تو قائدے میں جوتا الٹا ہی ہوگا اور آپ نے اس وقت تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا جوتا الٹا ہو گیا گروبت آ جائے گی یہ سب بے بنیاد بے حقیقت بات عوام میں مشہور ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں ہاں الٹا پڑا ہوا ہونا یہ صلیقہ مندی اور تہذیب کے خلاف ہے سیدھا صلیقے سے رکھا ہوا ہونے چاہیے لیکن اس نیت سے اس کو سیدھا کرنا یا اس نیت سے اس کو الٹا نہ رہنے دینا کہ بھئی غربت آئے گی یہ ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہے تیسری بات ہے ناپاکی کی حالت میں بال وغیرہ کٹوانا اس سے بھی غربت آتی ہے عوام میں ایسے ہی مشہور ہے یاد رکھیں یہ بھی بالکل بے حقیقت بات ہے اور ایسا تصور کرنا اور ایسا ذہن بنانا کہ بھئی اس سے غربت آئے گی یہ بددینی ہے دینداری نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ بھئی ناپاکی کی حالت میں نہ کٹے جائیں تو بہتر ہیں اس لئے کہ بال اور ناخن یہ انسان کی بوڈی اور بدن کا حصہ ہیں ناپاکی کی حالت میں ان کو اپنے بدن سے جدا کرنا یہ ان کی شرافت عزت اور احترام کی خلاف ہے تو جنابت اور ناپاکی کی حالت میں نہ کٹنے چاہیے یہ ان کا عدب کے خلاف ہے بلکہ یہ جب انسان کے بدن سے جدا ہوں تو پاک ہو کر جدا ہوں یہ عدب ہے لیکن اس میں یہ بنا لینا کہ ناپاکی کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں کٹنے سے غربت آتی ہے یہ بددینی ہے چار نمبر اندھیرے میں کھانا کھانا لوگوں میں یہ مشہور ہے بھئی اندھیرے میں کھانا نہ کھائیں اس لئے غریب ہو جائیں گے غربت آ جائے گی یہ بھی بالکل بے حقیقت اور بے بنیاد بات ہے اندھیرے میں اگر اجالے کے انتظام ہوں تو نہیں کھانا چاہیے یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن اگر کہیں اجالے کا روشنی کا انتظام ہی نہ ہوں اور وہاں پھر وہ اندھیرے میں کھائے تو اس کو یہ کہنا کہ بھئی یہ غربت آ جائے گی آپ اندھیرے میں کھانا کھانے ہیں یہ تو غلط ہے اندھیرے میں کھانا کھانے سے غریب ہونے کا نظریہ اور تصور اسلامی نہیں ہے رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے اگر انتظام روشنی کا ہے تو روشنی میں کھائیں تاکہ کوئی چیز اگر گر جائے تو وہ نظر آئے لیکن اگر روشنی کا انتظام نہیں کوئی آدمی ایسے وقت میں اندھیرے میں کھالے تو اس سے غربت آنے کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے یہ لوگوں میں غلط مشہور بات ہے اس سے بھی اپنے آپ کو باز رکھیں نمبر پانچ قرآن مجید نہ پڑھنا یہ بھی عوام میں مشہور ہیں کہ قرآن مجید نہ پڑھنے سے بھی آدمی غریب ہو جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھنے اور عمل کرنے دونوں کی کتاب ہے اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور احادیث میں سیکڑ احادیث سے مضمون ثابت ہے کہ جن گھروں پر یا جن دلوں میں قرآن گریم کا کچھ بھی اس سے حصہ نہیں ہوتا یا جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ کھندرات بن جاتے ہیں ان گھروں کی برکتیں اللہ چھین لیتا ہے بے برکتی اس میں پیدا ہو جاتی ہے زندگیوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے ایسے گھروں میں رہنے والوں کا جن میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا یا جن سینوں میں قرآن کریم کا کچھ بھی میں حصہ محفوظ نہیں ہوتا یہ بات ٹھیک ہے اس لئے قرآن کریم کے پڑھنے کا قرآن کریم کے دل میں محفوظ کرنے کا ہر مندے مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے گا تو گھر آباد رہے گا اور سینے میں قرآن کریم محفوظ رہے گا تو سینہ محفوظ رہے گا سینہ آباد رہے گا باقی اس کے علاوہ جو چار باتیں ہیں ان کا غربت سے کوئی لینا دینا نہیں اس بات کا بے برکتی سے لینا دینا ہے کہ ہاں ایسا نہ کر ایسا کرنے سے بے برکتی زندگی میں اور گھر میں پیدا ہو جاتی ہے وہ چار باتیں بالکل بے بنیاد تھی دوستو یہ ہمارا اس ٹوپک کا چھٹا پارٹ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے ہمیں صحیح بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ صحیح بات ہم جانیں گے پھر عمل کریں گے تو ایمان اور یقین کو بچانا ہمارے لئے آسان ہوگا ورنہ پھر دین کے بجائے بددین ہی ہماری زندگی میں ہوگی جو زیادہ نقصان کا باعث ہوگی امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پائیں دعاوں کے درخواستے پھر ملے گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ